سنامی آج شہر اقتدار سے ٹکرائے گا پی ٹی آئی کا روایتی جنون رنگ دکھائے گا کھلاڑی جلسہ گاؤ پہنچنا شروع ہو گئے سنیں گے سب سنائیں گے کپتان پیشکش پر بھی ہوں گے دھوان دھارت کتاب عمران خان کہتے ہیں دس عبر روپے تو افتدائی پیشکش تھی پنامہ لنکز پر خاموش رہنے کے بدلے پیشکش مزید آگے بڑھنا تھی کپتان کی پکار کھلاڑی تیار اسلامباد میں پارٹی برزموں کی بہار لہور فیصل آباد علمیہ والی سے بھی کھلاڑیوں کے کافلے روان دھوان سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولیس ایلیڈ فورٹس اور رینجز کے چوبیس سو اہلکاروں کی تاہیناتی تحریک انصاف والے جلسوں سے اداروں کو دباؤں میں لانا چاہتے ہیں وزیر قانون پنجاب رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے مختلف حربوں سے اختلافی نوٹ کو اچھالا گیا جد صاحب فیصلے کا آغاز گارڈ فادر کے بجائے قرآنی آیت سے کرتے تو اچھا ہوتا دس عرب تو دور کی بات عمران خان کو دس روپے بھی نہیں دیے جا سکتے عمران خان کو لیگل نوٹس بھیج رہے ہیں عدالت لے کر جائیں گے ترجمان پنجاب حکومت ملک احمد علی کہتے ہیں کہ عمران خان تین دن میں نہ بتائیں ورنہ عدالت میں جائیں گے سی پیکس سے کسی پارٹی کو نہیں ملک کو فائدہ ہوگا ڈی جی سپورٹ بورڈ کی برطرفی پر وفاقی وزیر بین وط سبائد رابطار ریاض پیرزادہ ناراض استیفائی کا علیہ انکار دیا کہتے ہیں وزیراعظم کو ڈی جی سپورٹ بورڈ کا برطرفی کا علم ہی نہیں ان کو نوٹس دینے والے خود کرپشن میں ملوک سے اپوزیشن لیڈر خوشید شاہر ریاض پیرزادہ کی حمایت میں بول پڑے کہتے ہیں وزیراعظم کی ناک کے نیچے کرپشن ہو رہی ہے نواز شریف کب تک کرپشن کی حمایت کریں گے وزیراعظم خود پنامہ کیس میں ملووث ہے کرپشن کیسے روکیں گے بھارتی بزنسمن سجن جندال کا دورہ پاکستان سینٹ سیکریٹریٹ میں توجہ دلاؤ نوٹس جمع کروا دیا گیا پیپلز پارٹی کی سینٹر سہر کامران کے جانب سے جمع کر آئے گئے نوٹس میں وزیراعظم سے ملاقات کی تفصیلات سامنے لانے کا مطالبہ جون تک بگ ٹری ڈوب جائے گا چیئرمن پی سی بی شہریار خان کا کہنا ہے کہ بگ ٹری سے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہمارا بھارت سے سیریس کلنا ضروری تھا آئی سی سی کا نیا آئی جون میں دوبارہ پیش کیا جائے گا تین اسوسیٹ مبارک کو بھی ووٹنگ گرائٹ مل جائے گا الویدائی میچ کے لیے دستیاب نہیں فیرول آفر کرنے کے لیے نجم سیٹھی کا شکریہ یونوس اور مصبا الحق کو فیرول دینے پر خوش ہوں شاہد آفریدی کا ٹویٹ شاہد خان آفریدی کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں یونوس خان اور مصبا کی طرح آفریدی کو بھی فیرول دیں گے پی اے سل کے چیئرمن نجم سیٹھی کا جواب سپارٹ فکسنگ کیس پی سی بی ٹریبینل نے شہزیب کی موت تلی کے خلاف درخواست منظور کر لی پی سی بی کو پچیس مئے کا نوٹس جاری کر دیا گیا ٹریبینل کے سامنے سپارٹ فکسنگ کے بارے میں کیس کی الگ سمات میں اپنا دفاع کرتے رہیں گے پی سی بی کے جوانب سے جواب آنے پر اپنا جواب جمع کروائیں گے وکیل شہزیب مشال قتل کیس کے مزید پانچ ملزم گرفتار تعداد سنتالیس ہو گئی جی پیو مرداد کا کہنا ہے کہ انچاس میں سے سنتالیس ملزم گرفتار ہو چکے دو ملزموں کی قبیلی علاقوں میں روپوش ہونے کی تلات ہیں کراچی اور سکھر بوٹ کے زیر احتمام انٹر کے امتحانات میں بد انتظامی اروج پر کراچی میں اردو اور سکھر میں فیزکس کا پرچہ آؤٹ امتحانی سینٹرز کے بجائے فوٹو سٹیٹ کی دکانوں پر ملتا رہا پرچہ منصوب نہیں کریں گے تحقیقات کریں گے چیرمن کراچی بوٹ انام الحق کی انوکھی منطق راولپنڈی میں میٹرو سٹیشن پر بس سے گر کر لڑکی جام بہاک ریسکیو درجمان کے مطابق خاص سابس کو امرجنسی بریک لگانے کے باعث پیس آیا بریک ٹریک پر منمتی کام کے باعث لگائے گئی جام بہاک ہونے والی وندستانہ لڑکی کشناف سمیرہ کے نام سٹی گئی مزریانہ شہباز شریف نے واقع کی تحقیقات کا حکم دے دیا طیبہ تشدد کے اس اسلامباد ہائی کورٹ میں روزارہ کی براد پر ٹرائل طیبہ پر تشدد کر راجہ خورم اور اہلیہ سے کوئی تعلق نہیں طیبہ کے والدین نے فرد جنب عائد کرنے کو چلنج کر دیا ایک بار پھر صلح نام عدالت میں جمع کرا دیا درخواست پر پولیس کو نوٹس جارے پانچ مائی تک جواب تلد سرکاری سکین کے تحت کمپیوٹر رائز حج قرآندازی آج ہو رہی ہے قرآندازی کے ذریعے ایک لاکھ ساتھ ہزار پانچ سو چھبیس خوش نصیبوں کا اعلان کیا جائے گا روان سال مجموعی طور پر تین لاکھ اٹیس ہزار چھائسو بیاسی درخواستیں جمع کرائی گئی چھوڑی روانڈی سائیکل ریس کا دوسرا مرحلہ سوچی لینڈ کے سٹیفن کوئنگ کے نام رہا سٹار سائیکلس نے مقررہ فاصلہ تین گھنٹے تین تیس منٹس پندرہ سیکنڈ میں تیہ کر کے سب ہی کو پیچھے چھوڑ دیا روتا ہے منا لیں گے روتا ہے چھوڑ کر آ لیں گے سنڈیاگو کے شخص کا منفرد ہی انداز شیر خار کو چک کر آنے کے لیے جو انداز اختیار کیا اسے یوٹیوب پر اڑھائی کروڑ سے زائد لوگ لائک کر چکے اور ازان کے معاملے پر نائنٹی ٹو نیوز کا سوال سونو نگم جواب دینے کے بجائے بھاگ نکلے دوبائی میں نائنٹی ٹو نیوز نے سونو نگم سے ازان پر سوال کیا بھارتی گلوکا نے راہ فرار اختیار کی سونو نگم نے کچھ دن پہلے ازان سننے کو ناغوار کہا تھا